حضور آگئے ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے سورج نصف النہار پر آگیا ہے اب ممبتی وہ بھی بجی ہوئی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن حیابِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ اس واسطے مسلمان دلے رہو من تُسا نہیں حضور دی گل کرنی تا اور کے نہیں گل کرنی اٹھو حضور کی بات کرنی ہے حضور آگئے بات ختم ہے اے تھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جنڈیاں نہیں لائیا اے نبی گل سنو صحابہ نے جنڈیاں نہیں لائیا اے جناب فانو صحابہ نے نہیں لائیا اے سوال ہے تو اڑا اے سوال ہے صحابہ چار جنڈیاں نہیں لائیا کمینے ہو صحابہ تے اپنے پیودہ نب کے شاپرج بھی نہیں پایا کپڑج بھی نہیں بندیا ڈار بھی نہیں لگیا پیودہ نوائیں جے سر کٹے ہویا کن نو نب کے حضور تے سامنے آگئے حضور نے فرمایا ویہا کا فرمایا کدہ سر چاہی پھرنا فرمایا پیودہ سرے اور میں کیوں کٹے ہوئی عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آیا تو آٹے سامنے تو سمبہ حیثیت مسلمان دسو میں نے یہ دا جواب دے ہو پیودہ سر کٹ کے لے آئے ممبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنی ہیں حضور تو اٹھت نہیں لانی ہے یہ گلے نہیں کوئی سوال کرنا سب کو جو لے آئے ہونا دو صدیق اکبر دو دے گا نہیں سن پکانی ہیں اقبال کہنے دا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے اس طوار بولے حضور فکر آیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس بات ختم ہے حضور نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے اینج پیار کرنا ہے جیڑا مہد صحابی حضرت عزیفہ بن یمان میں انہوں نے سے حدیث یاد میں ادنار تاں رکھنا جی لوگ کہیں جی نے کتے لکھا گیا کیوں کہ اس دور تُس ہی قدی وے کیا موچی میرے سردہ تا جی حضور دہ غلام اے نہیں مجھے کوئی بیٹھے ہوئے تاں مولی صاحب راتی میری توہین کر گئے پیشی تاں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک فان نے جدیاں گڑ دا ہووے حضور دہ غلام اس دے پیران دی جدی دی یہ دی خاکے نا مولی خادم اس نو ایس نرک بنن وستے تیارے ہووے حضور دہ غلام اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہیم ذین جہت بجت دے کر پائے وستہیم اقبال کہن دا دل لان دی یہ کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑے آسی ہوتے ناڑوی دل لالیا دوسری کہتی موچی بندہ ہوئے تیم بی بی ایس دہ بار بورڈ لاکے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کہتی سنے آج تک دوسری چار سو وی دہ کیسے پہلا کلمہ میں صدہ پڑھنا نہ ہوئے تے ناموسے رسالت ہوئے گل کرے بندہ پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے یا صحابی قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی چار جتھے بے جانگے آہو جی آہو جی ممتاز قادری نے کام غلط کیتا ہے میں کہتا ہے پہلے کلمہ دا ترجمہ نہیں آگا میں شرطیہ گل کرنا جتنے ایمین نے ایم پی اے بڑھے ایک نو بھی پہلے کلمہ صدہ نہیں آیا کہ نلائل اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے کہ نلائل محمد الرسول اللہ پڑھے جنہ پہلے کلمہ بھی صدہ نہیں آیا وہ نہ سملی ہے جا کے نبیدہ عزت اگل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کررار سے پوچھو ابو حریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعب سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو آج نتھو پتھو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے آجی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا ہے میں کہتا ہے کلمہ پڑھنا آنا نہیں تو ممتاز قادری دیا گلن کرنا تو دتا کے وے اسلام نو میں نو پہلے یہ دست دوں تو دا مسیتی وی دس روپے وے کے دینا بھئی ویڑا نوٹ تو نہیں نکڑایا کدھرے حسنے والی باتیں نہیں آو بچو میں حسانے نہیں آیا نا نا بالکل حسانے کی بات نہیں ہے حسنے میں حسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دیاں چھاسی سال سنگے قید امریکہ دی قید اچھ بیٹھی ہوں ون اچھ سنے جو کی قوم حضور دیاں فلم آگلے ہیں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے جیسی ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے بیٹھے ہیں کہ جناب خالد بن ولی تُسی آؤ جناب باہر آؤں اسی دے بیٹھے ہیں علوے کھان وزتے جناب کیوں نہیں اسی روڑا پایا انہا سملیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا انہا نکتی احساس ہویا اسی کفر کتے ننگا ہو گئے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ اوہ سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَحِرْتِي لِرْتِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِقَاؤُ اے آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شیر پڑھیا حضور میرا پیووی میری مامی میری ساریاں عزت آن تو ہڑی عزت ہوتے قربان آج میں دیکھتا ہوں کہ مولی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی ہماری پگڑیاں کیا ہیں ہماری عزتیں کیا ہیں جب حضور کی عزت پر عملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں جنہیں گلہ کر رہے ہیں دماغ اپنا خراب سی میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے ویسے میں بلکل میرا دماغ کمپیوٹر دو بھی اگے کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا میں اتنا پکا ساری چیزیں میں یاد ہیں اس وقت سے کہ میں فلمہ کد نہیں ویکھی ہے نہ میں راتی کدھی کیبل ویکھی نہ میں کدھی خبریں سنی آن بلکل میرے گھر کوئی شاہ بھی نہیں میں اخبار پڑھنا ہوئی ٹائم لبے دے کوئی جیڑا ساری رات کیبل ہیں ویکھ دو بھی انہوں سویرے الحمدو یاد ونی گالت اپنے آپ نو بدلو حضور آگئے خالی بس ناریں لاؤ کے دے جناب نادخانہ نو پیسے دے کے تقریریں کرا گئے بس حضور دے آمد دا مقصد مو کیا بھئی حضور نو پتھر لوگیں آئے تھے مارے آ او میں داند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلہ بچ جاں میں مسجد میں آئے تھے بچ پہ ہو یا سی شیشے بچ بند تو میں اپنے آپ نو میں کھا بے شرمت ہوں دین واسطے داند کوئی نہیں نہ دیتا میرے آقا کیامت نو پوچھا میں نو لوگ اے تھے دین واسطے پتھر مارے آتوں بے کہ میرے دین دا مزارک اڑا دا رہا چھڑو جی پرے دین تے کون چل سکتا آئے تھا مطلب حضور صاحب یہ دین دے کے گئے جیتے تے چلی بندہ نہیں سکتا کفر ہوتے چل سکتا دین ہوتے بندہ نہیں چل سکتا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں منتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہوں عیسائیان آرے پیارے ہو عیسائی باہر چلے جان انہوں جا کے پشاب بھی پیون سانو تا غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں میرے گل جو بڑی توجہ نہ رہا سننے ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کوئی نہیں اے حضور دیشان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ گج ساڑے کوئی حضور دیشان تیسنا لوگی اگے سمجھے ہی کوئی نہیں جنہیں لائے گلی اہدنالٹور جاہا صحابہ نے میلاد منایا میں آکھا صحابہ جاڑے میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا صحابہ تیار تلوارہ لائے کے ٹرپے اللہ نے حسان کیتا مومنت ہے میں آکھا چنگا حسان مومنت ہے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلان چیز نہیں سننن میں آکھا مولا پھر تو حسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑھا دروت بھی نہیں سنن سکتا میں کہا اے تو اللہ دے ساندہ بدلہ چکایا اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلان چیز کا علم نہیں تھا فلان نہیں تھا میں کہا اللہ دے ساندہ اے بدلہ چکایا اللہ دے ساندہ اے بدلہ اٹھ تلوارہ صحابہ کور موجود حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تا دےو ہزار بندہ آگے کھڑیا تکر کھان تا کوئی نہیں تسی لڑھانا چاہدے ہو جدو میرے آقا نے پوچھا تے ساتھ بن مواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی حضور ساڑھے کور پوچھ لے ہو سلحبال من شیطہ وقتہ حبال من شیطہ سالم من شیطہ آدے من شیطہ خض من اموالنا ما شیطہ و آتنا ما شیطہ حضور بدرتے ہیں کھڑے ہیں رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو آڈی وجہ تو تے تُسی کیسا رہو کس رہنا بھی حکم دے ہو تے جنگ چھڑ کے رکھ دے ہیں سبا اللہ ایسا گالی کوئی نہیں بات جناب ڈھلی ڈھلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے ڈھلی ڈھلی نہیں ہوتی میں گفتگو جلدی مکان لگا میں بڑا تھکے ہو یہاں لیکن تو آڈا میں دیکھا ہے جنہو تُسی بیٹھے ہو تے میں ورنہ میرا دل سی میں گڑی چی واپس چلا جاؤں جتنہو میں میرا لک جڑا درد کر رہا تو انہو پتہ ہونا چاہی دا میرے لک نو درد ہے زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی دا آخر بندے ناری ہے نا آجی پرویز مشرف وڑا لک نہیں بہن نو بیماریاں اور لگ گئی ہیں ایک ہے زلیلہ تُسانو جیلج جی رکھی رکھیا پرویز مشرف دے دورے جیسی کٹھے رہے جیلج عرفان شاہ صاحب تے میں ہے تے ہوا سی کٹھے رہے جیلج سانو انہیں نکے جائے کمرج بند کر دیتا تُسی عرفان شاہ رہاں دا قدبت تے ویکھیا نا عرفان شاہ رہی کلے ایک سوندے سن تے اسی جناب لٹا اینج کر کے تے جناب سونا دے پھر شاہ رہاں دے شاہ جی اٹھو سوڑا سانو ہی لک سدہ کرنے دے تُسی جناب رہا تھی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ باتار دے اوہ تڑی بے آگئے میں کلے بیٹھے آس تا بولو ہیڑے شہرانوں گجڑ دے کہنے کہنے دے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاندہ پھر عرفان شاہ اندر آیا ہویا نا جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم توں دو منٹ تا کٹنا ساڑھا منڈا بھی تے ہے دو واری سزائے موت سن چکیا جیند اتنا سارا پتر ہے تُو تے جناب بار اکانٹ بھرے ہوئے ڈال رہا تھے ممتاز قادری کوڑکیڑی شہران جی انہوں اینج کیتی بیٹھی اقبال کہندہ دل سے عشق اوتوانا می شود خاک ہم دو شے سریعہ می شود اقبال کہندہ انسان دلیر ہی اس ویلے ہندہ جس ویلے سینج محبت رسول ہوئے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا صاحب آٹھ تلوارہ لے گئے ہمیں بدر وال تھوڑے میں چل گئے گھوڑے سمندرہ میں جو ہمیں تھوڑے پا دیتے نابینہ صاحبی بھی چل پائے جنگ یرمو کے چکھا بھی کوئی نہیں اسلام انہوں لوڑ پائے گئی مسلمانہ دیاں ترہی صفحہ کافرہ دیاں یارہ صفحہ حضرت عمر دے زمانے جنگ یرمو کوئی نابینہ صاحبی عبداللہ بن امہ مکتوم جنہوں حضور نے اپنے مسلطے بارہ واری کھڑا کیتا نماز پڑھانوست اے تھے نابینہ پانج روپے بھی کوئی نہیں دیندہ اے حضور آگئے اے سوچ سکتے ہو امام الانبیہ نے اپنے مسلطے نابینہ صاحبی نو کھڑا کر دیتا اقبال کہاں دا وہ پرانے چاک جن کو اکل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنو تارے رفو اقبال کہاں دا بڑی بڑی دنیا آئی غریبان دیاں گلہ کیتیاں گلہ ہی کیتیاں ساڑھے آقا و مولا غریبانو قابدی چھتے بھی چاڑے آتے مسلطے بھی کھڑا کر کے راہ دے یہ صرف ساڑے حضور دیشان ہے نابینہ صاحبی امام الانبیہ مسلطے بارہ واری کھڑے رہے ایتھے نابینہ انہوں پانچ روپے بھی کوئی نہیں دیندہ ایک آلہ حضرت بریلوی فرمان دیا اصائے کلی مجدہہ غزب تھا گرہوں کا سہارہ اصائے محمد اے عبداللہ ابن امہ مکتوب نابینہ صاحبی ایتھے نا میں نا موسی رسالت تھی جڑی گل کر رہے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں ہم تو ملاد سننے کے لئے آئے تھے اس سے بڑا ملاد کیا ہے حضور دین جڑا اگلیاں مجھے لوٹتا رہے ہیں مولی خاتمی تو آنو اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیبنج پا کے چلا جائے تو کیا مدارے دین حضور فرمان ہوئے تو کی کی تا سی میرے دین وستے جڑا آوے اس خطیب کوڑ پچھو مولانا صاحب کوئی ناموسی رسالت تھی بھی گل کرو ممتاز قادری جی اندر بیٹھا ہے تو سی دو میں جیبنج بھار کے لے جا رہا ہے اس لیے بھی گل کرو نا اعتقام ازگام اعتنارے لاندین غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تینو تے جیے قبول ہے جیڑا قبول کر چکیا ہوتی گل تے کر تینو تے جیے قبول ہے جیڑا کر چکیا ہوتی گل تے کر فرنات خان کھڑے ہو جان کے پیسے ہواستے ان تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں پہ نواؤں کو سلام میں کہا جی ہونا فقیرہ نو لکھا سلام لیکن وہ فقیر مدینہ پاک ٹکر کھاندن بہکے ہوتے آر قسم دی نعمت مل دی تسی گئے نہیں مسئل نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں کدی شہد آ رہی ہیں کدی جناب دہی آ رہی ہیں کدی لسی آ رہی میں کہا فقیر تے کھا رہی ہیں حضور دے درد تے بہکے ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھے آ اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے حکومت نراز ہون دی کفر نراز ہون دا امریکہ نراز ہون دا کہ جناب اس فقیر پہر تا سیاسی بات ہو جائے گی نا اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیں دے جناب کہ دی سوچی تسی یہ گھر کیوں نہیں دیں دے اس فقیر نو سلام اس واسطے کے امریکہ نراز ہون دا خاج شریف نو جان دے ہو چیف جسٹس آئی گوٹ اپنے لاہور دا اوہ ممتاز قادری تھا وکیلے پتہ ہے تو میں اس نے پچھلے سال بارہ ربیل اول دی صبح راضی ہویاں پہلے میں ادھنا نراز سی حاضر سروس سی انہیں میں نکیہ میری کوٹھی تھی خطاب کر میں نہیں کی تھا جیڑا مولوی لے کے سنے آیا میں انہوں کیا میں آکھا انہوں جا کے قید مولی خادم تیری کوٹھی تھی تقریر نہیں کرنا انہوں نے کہا جی وہ پچھے تھا کیوں میں کہا انہوں کمی ہو فلانا عاشقی رسول سی تیری عدالت جو دی زمانت دا کیس لگیا تو دی زمانت کیوں نہیں لئی وہ کہا میں سرکاری مجبور سی اس سرکار دا مجبور ہے تو میں اس سرکار دا مجبور میں نہیں آنا تھی میں ادھنا تکویر میں ادھنا کھوٹھی تھی نہیں جا کھتا توجہ 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 تاری رسال تاری رسال میں ادھنا کھوٹھی تھی خطاب کرن نہیں گیا ادھنا حاضر سروسی نہیں گیا حالانکہ کس انہوں نہیں چاہی دیا ادھنا چیف جسر جناڑ یاری ہیں میں بلال یاسین ایمین نیلا اور دا میں ادھے پیو مرے آتے میں ادھا جنازہ پڑھان گیا میں ادھے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے ویل چیر ہوتی میں جنہوں گیا جنازہ پڑھانا اے بھی آگے کھڑے سی اگو اینج ہویا میرے نا سلام لینا حاضر سروسی میں میرے نا منڈا سی میں آکا مو میری ویل چیر دا اینج کر میں ادھنا سلام بھی نہیں لینا میں آکا توں اس سرکار دا مجبور آش کے رسول دی تو زمانت نہیں لی میں بھی دا آخر کسے دا مالک دا کتا ہاں نا جنازہ دی رسی میری رسی کسے دے آتے جو کوئی نہیں اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہیں تاں یہ دا میں ڈاڑیاں گل نہ کرنا کتے دی رسی مالک دے ہاتھیں چوئے دے شیر نوی پہ جاندہ اس واسطے نہیں پہندہ کہ کتا ہے کتا دا اہمین لگیڑی ہوندہ ہے اور تاں پہندہ ہے کہندہ میرے وید طاقت نہیں مالک دے ہاتھیں جے رسی موجود ہے لیکن پچھلے سال میں بارہ ربی الول دی صبح دی نماز دبات بلال کانج میری تقریر سی دی صدارت سی اس دن میں ادھنا صلح کی تھی میں انہوں مردے ہیں کہ آج انہوں ماف کر دے علاقے میں کرسی میرے نال لے میں ادھنا موہنج کر لیا میں ادھنا پھر بھی سلام نہ لیا تو میں انہوں کہیں دے آج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت آج انہوں ماف کرو میں اس دن انہوں ماف کیتا ہے پھر میں کہہ میں انہوں مافی بھی تاہن دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھا بس اور گل کوئی نہیں پھر میں میری تقریر سوڑ کے میرے نال بھی انہوں نے ڈاڈی تقریر کیتی پھر اتلے سوڑی رنج کیتی انہیں میں انہوں جان دیتا درخت ہوتے میں آقا ہن کر حضور دی عزت دی گال خاجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال نراز نواز شریف میرے نال نراز شباز شریف میرے نال نراز بہت جناب عدالتہ میرے نال نراز میرے جج یار میرے نال نراز کہنے تیرا دماغ قراب ہے تو ممتاز قادری تھی وقالت لے لئے لیکن خاجہ شریف انہوں سلام ہوئے قیامت تک میں اس انہوں کیا میں کہا خاجہ کتنے چیف جسٹرس لاہور آئی کوٹ سپریم کوٹ ہے خاجہ افتخار چودری رٹائر ہو جائے ایک سال بعد انہوں پچھنے بھی کسی نہیں ہاں بالکل اقبال کہندہ کہ عشق لا زمانو دوش و فردہ یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہندہ عشق ہے لا زمان او دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضورتی وجہ تو رہنا ہے عشق ہے لا مکان لیکن اقبال کہندہ ہے تیجی جگہ رہنی حضورتی وجہ تو رہنی انہی ساو نتیج قبرہ بھی مٹ گئی اللہ اور ویکھو جا کے مینی صاحب قبرہ بھی انہی ساو نتیج نہیں کسی انہوں یاد کوئی نہیں غازی علم الدین شہید تھی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھولا دے کون پاندہ او دا تا پتر بھی کوئی نہیں سی اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا عبشی کو دوا میں اقبال کہندہ پوری دنیا تے حکومت سکندر ذل کرنین کی تھی او دا نا کوئی نہیں لیندہ بلال بلار ہو رہی آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی حضورتی محبت دی وجہ تو ہو رہی میں خاجہ شریف نو یہ گل کی تھی میں کہا خاجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نہ آنا ہے تیرہ نہ آنا ہے ضرورت کہنے وہ دا وکیل کون سی انہوں نے کہا خاجہ شریف سی میں کہا تو آپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا اور پلے پریشان نا ہمی کہا نہیں جی اسی بڑے دلیر ہم اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ یہ نا ہوئے کدھر سینڈنڈی ٹکٹ ملے تھی ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وقالت چھاڑ کے دلیر بڑے مسائل ہیں تو ہنو پتا ہے پاکستان بڑے مسائل ہیں ہر بندہ تے غدار ہے ہر بندہ تے نمبر دو کرنا اہتھے ساڑنا اور کال کرنے بار نکڑ کے اور کرنے میں اگر جڑی اندر آنیاں کہ اللہ میں نے خاجہ نے دسی آن میں اگر تو آنوں دس ہیں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ جو کچھ اندر قدداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی خاجہ شریف کہندہ ہے ہائی کورٹ جڑے پنڈی آنے وہ میرے شاگردن سارے وہ میں نے دی فائل نہیں دین واسطے تیار کہندہ دسو میرے جو بندے وہ فائل نہیں دین دے کہندہ تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازو شوری اندر آنڈر پندرہ فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جیس سیل ہو جرہ رہا ایسے میری تقریر انہیں تھے بیٹھے انہیں نہ کئی مخبر بچارے امریکی چوکل خور اگمتی چوکل خور تو انہیں میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینے ہو جی مولی تو بڑی ڈڈی تقریر کر رہے سی تو وہ پھر اگے چل دیں چل دیں پھر ہینٹ ہے بوس دل انہیں کہہ دیں مولوی کو جیل تے حملہ کرو مولوی کو جیل توڑ گھن تو انہیں پندرہ فٹ دی اور دیوار بنا دیتی میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاناں گے چھپ کے برکہ پا کے نہیں جانا برکہ پاڑنا لے ساڑھے وڑھے ہمیشہ انجھ گئے اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نہ ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں اور تو سی میری تقریر تو انجھ کرو گے تو حضور خوش ہوں دے میدان اعود اچھ میرے آقا و مولا نے انجھ تلوار چاہیے انجھ کر کے فرمایا حضور نے فرمایا تلوار لے کے ادھا حق کون ادا کرے گا حضور نے انجھ پکڑی حضرت مولا کائنات آئے علی مرتضی آئے حضور نے انہوں تلوار نہیں دیتی پھر حضرت عمر آئے حضور نے انہوں بھی نہیں دیتی حضرت زبیر بن عوام آئے حضور نے انہوں بھی نہیں دیتی تلوار ان تن صحابہن حضور نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آئے انہ آکے پوچھا حضور ادا حق کے وے فرمایا حق کے دے اے وے کہ اتنی چلے کے ٹیڑی ہو جائے عرض کی تیدہ دوسرا حق کے وے فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے عرض کی دیدہ تیسر حق کے ہوئے فرمایا جہاں دے حد تھی چوبے میدان ہے جننہ سے دوڑے نہیں میدان ہے ابو دجانہ نے کہا حضور میں نو دے ہو میں نو دے ہو انہاں جدو حضور نے تلوار دیتی انہاں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے ان اللہ زی آہدنی خلیلی ونخنو بسفق لدن نخیلی اللہ کومت دہر فلکیولی فرمایا حضور کڑو آج تلوار لئی انہاں پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا اگلیاں صفحہ وچھ اللہ رسول دے دشمنہ نو وٹ کے رکھ دینا ہے حضور نے جدو ویکھیا دے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ فی حاضر موتنے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چاہ لینا اللہ نو بڑی نا پسندے اے بڑی مبغوظ چاہ لے متقبرانا چاہ لے اے چال اللہ نو بڑی نا پسندے لیکن فرمایا میرے دشمنہ دے سامنے پسندے صفحہ وچھ اللہ اے حضور نو چال پسندے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گال کرے اینج گال کر کے نہیں اینج کر کے اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے ہیں میں نو دے بخاری شریف اے بخاری شریف ایک بڑا لمبا واقعہ بھائی حضور کو روک دیا گیا اے تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال اجی فتح مکہ نہیں ہویا واپس تس شریف لے گئے میرے آقا و مولا ایندہ سال جب حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے نہ تو حضور اونٹنی کے اوپر سوا رہے اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی کس نے اے حضور دے درباری شاعرن حضور دے درباری شاعرن جنہدہ شیر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لَوْلَمْ يَكُنْ فِي آیَاتُمْ مُبَيِّنَا قَانَتْ بَدِيْحَتُهُ تُغْنِيَنِ الْخَبَرِ فرماؤں میرے معبوب دے غلاموں تو ساں دا حضور دا چہرہ نہیں ویکیا اسی ویکیا میں کہا جی دسو فرقی ویکیا عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی اے ویکیا کہ اگر حضور کوئی موجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا بہت اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ حیدری جاری بندر قیامت برحبہ بندر قیامت برحبہ انجار قیامت برحبہ سوڑے قیامت برحبہ تُسی سارے اوہ مُنڈے والا ویخ دے ہو مُنڈے نہ میرے تو پیسے پورے ہو گئے آن دے میں جدو یہ بچے نو ویخ دا نا انارے لاندے ہیں تے میں نو بڑی خوشی ہوں دی میں کہنا مسلمانہ دا مستقبل بڑا تاب نہ آکے جدو اے نا بچے نو سمجھ آگئی نا میری گل تو آنو با میں کسی نو آئی ہے یا نہیں میرے واسطے اے سرمایہ ہے میری تھکاوٹ بھی اتر گئی کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا بس میں اے ہی چاند آگئی حضور اے اے پاکستانی نظام مصطفان ہے یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی بس میں اے ہی میری تقریر ہوں دی کان نیچ صرف حضور دی گل سننی دوسرا کان بند کر دینا ہے کہا کی بھونکے ہی میں سننے ہی کوئی نہیں بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کڑ گئے انہیں آپ نے گرفتار کر لیا صحابی رسول انہیں کہا آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں سننے ہی کوئی نہیں این گل ہوئے پھر انہیں پوچھے فرمایا ہاں این جو حضور نال پیار ہوئے میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں میں تو سب کوئی اچھا سمجھتا ہوں میں کہا این جو میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول کا عقیدہ ہے صرف حضور کی بات سن جس دن تو صرف حضور دی بات سنی حضور دی امت نے اس دن حضور دی امت فرعت ہوتے آ جائے گی صرف زہن کے ملت راہیات عزیش کے عوست اور برگو سازے کائنات عزیش کے عوست اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا بلکل ہے میں حقیقت بات کر رہا ہوں ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کر رکھ گئی ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا امریکہ بھی پریشان ہے نبی کی عزت کا قانون بدلو چوڑے بھی پریشان ہیں میں کہا ایک نوجوان